کرک راشی کے لیے کیسا رہے گا جولائی کا مہینہ اس مہینے کریئر میں دکھیں گے کئی بدلاؤ جانیں یہ ماہ کیا لے کر آیا ہے آپ کے لیے خاص میرے یوٹیوب پر ایسٹرنش پر آپ کا سواکت ہے رمشکار میں ہوں نے نشمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنوا جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے جولائی مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی کرک راشی کے جاتکوں کی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا رہے گا جولائی کا مہینہ ان کے کام کے لہائے سے ان کی آئے کے لہائے سے کاروبار کے لہائے سے ہیلتھ کے لہائے سے ان کے ریلیشنشپ کے لہائے سے سٹورنٹس کے لیے سٹیڈیز کے لہائے سے تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ جو کنڈلی آپ لگ ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ ایک جولائی کے دن کی کنڈلی ہے اور ایک جولائی کو گرہوں کی ستھی آپ کی کنڈلی میں کچھ اس طرح سے ہے بدھ آپ کی کنڈلی میں چندرما کے اوپر سے ہی گوچر کر رہے ہیں ان کی آپ کی راشی کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں یہ گوچر اچھا نہیں ہوتا پہلے بھاو میں بدھ اچھا نہیں کرتے گوچر میں اور تیسرے بھاو میں کیتو کا گوچر ہے تیسرے بھاو کا کیتو کا گوچر اچھا مانا جاتا ہے شنی اشٹم میں چل رہے ہیں آپ کی کونڈلی پر شنی کی ڈھائیہ چل رہی ہیں آپ کو کچھ مہین نہیں رہ گئے ہیں شنی کی ڈھائیہ آپ کی ختم ہو جائے گی اگلے سال 29 مارس کو اور راہو نوے بھا میں شب گوچر میں نہیں ہے منگل کا دشم کا گوچر بہت اچھا ہوتا ہے چندرما دشم بھا میں اچھے ہیں گرو گیرمے بھا میں اچھے ہیں شکر باروے بھا میں اچھے رہتے ہیں کیونکہ شکر اکلوتے گرہ ہیں جس کو باروے کا دوش نہیں لگتا اور سورے باروے بھا میں اچھے گوچر میں نہیں ہے لیکن یہاں پر راشی پروتن ہوگا شکر 6 جولائی کو آپ کے چندرما کے اوپر سے گوچر کرنا شروع کریں گے اس کے ساتھ ہی 7 جولائی کو شکر ادھے بھی ہو جائیں گے شکر اس سمیں اس چل رہے ہیں 24 اپرل سے شکر اس تستیتی میں ہے لیکن 7 جولائی کو شکر ادھے ہو جائیں گے 81 days کے بعد اس کے بعد جو اگلا گوچر ہونے جا رہا ہے وہ ہے منگل کا گوچر منگل آپ کی کنڈلی میں گرو کے ساتھ چلے جائیں گے آئے بھاو میں چلے جائیں گے اور منگل کا 11 کا گوچر بھی اچھا ہوتا ہے 45 days کا گوچر ہوتا ہے منگل کا دسویں اور 11 دونوں بھاو میں اچھا فل جو ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ کی کنڈلی میں کیونکہ دسویں بھاو میں یہاں پر دکھ بلی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلا گوچر ہونے جا رہا ہے وہ 16 جلائی کو ہوگا 16 جلائی کو شکر راشی پر رتن کریں گے اور آپ کے چندرمہ کے اوپر سے گوچر کرنا شروع کریں گے بدھ کا گوچر اچھا ہو جائے گا آپ کی کنڈلی میں 19 جلائی کو دھنبھا میں آ جائیں گے یہ ایک اچھا گوچر ہو جائے گا اور یہاں پر بدھ نواملی اچھا فل کریں گے کرک راشی کے جاتھوں کے لیے یہ رہے گی گرہ گوچر کی سٹھی یہ mid of the month جا کے ہیں مدھے کے آسپاس لگ بگ تو اس کا اثر کیا رہے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آئیستان ہے یہاں پر گروہ کا گوچر ہو رہا ہے گروہ اس بھاو کے کارک بھی ہوتے ہیں گروہ لگن کے مطر ہیں یہ چندرمہ کا لگن ہے اور لگن کے مطر کا 11 محاں میں گوچر کرنا اور گروہ آپ کی کنڈلی میں جو ہے وہ بھاگستان کے سوامی بھی ہے بھاگستان کے سوامی کا آئیستان میں گوچر کرنا لگن کے مطر ہو کر اور شب گوچر میں رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کا فلو آپ کی کنڈلی میں definitely بنا رہے گا یہاں پر کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے اس کے علاوہ جیسے ہی منگل یہاں پر آئیں گے منگل زیادہ شب ہو جائیں گے کیونکہ منگل بھی لگن کے مطر ہیں اور گروہ کے ساتھ بہر جائیں گے منگل اور گروہ کا یہاں پر گوچر ہونا دونوں کا پنچم کو ایکٹیویٹ کرنا یہ گروہ تو پہلے ہی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں لیکن منگل بھی ساتھ ہی ایکٹیویٹ کر دیں گے تو یہ استیتی آئے کے لحاظ سے آپ کی پرموشن کے لحاظ سے کاروبار میں وردی کے لحاظ سے بہت اچھی ہے بارہ جولائی کے بعد یہ استیتی بنے گی اور آپ کو اس کے فرنیشلی بہت اچھے رزلٹ ملیں گے سماجک پرتشتہ کے لحاظ سے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے یہ دی پرموشن پینڈنگ ہے تو وہاں پر بہت اچھے رزلٹ ملیں گے کیونکہ یہ دونوں گرہے جو ہیں وہ ایسے بھاپ میں ہیں جو وردی کا بھاپ ہوتا ہے گیاروہ بھاپ وردی کا بھاپ ہے یہ کرم ہے آپ کا دشم اور یہ آپ کا اس کا فل ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر آپ کو 11 سے سماندھت جتنے بھی اچھے سیگنفیکنس ہیں وہ آپ کو اس کے فل دیفنیٹلی ضرور ملیں گے یہ ایک اچھی ڈیولمنٹ ہے گرہوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں یہ یوتی جو ہے وہ بہت اچھی بن گئی آپ کے انٹ پر منگل ویسے بھی جو کرک لگن کی پترکہ ہوتی ہے اس کے لئے یوگا کا رکھوتے ہیں یہاں پر منگل کینڈر کے سوامی ہے اور ترکون کے سوامی ہے اور اپنے بھاو کو منگل دیکھیں گے بھی یہاں پر تو نشطی طور پر آپ کو وہاں پر بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریلیشنشپ کیسی رہے گی تو شکر کا آپ کے راشی کے اوپر سے آنا اور سبتم کو دیکھنا اب شکر ادھے ہوئے ہیں چوبیس اپریل کے بعد ایکیاسی دن کے بعد تو سنگلز کے لئے اچھی خبر بن گئی ہے کیونکہ شکر شادی کے کارک ہیں شکر رومینس کے کارک ہیں یہاں پر جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کا مور تھوڑا سا جیدہ بیٹر ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ شکر بھوگ ویلاس کے بھی کارک ہیں تو یہاں پر سبتم کو دیکھنا شکر کا بہت اچھا ہے لیکن سورے کا ساتھ آ جانا میڈ او دا منت سوڑا جلائی کو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے کیونکہ سورے کیا کریں گے سورے ایروگنٹ بنا دیتے ہیں سورے جب آپ کے لگن میں ہوتے ہیں کسی بھی پترکہ میں تو سب سے بڑی کمجوری یہ ہے سورے کی کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیکھتے ہو سامنے والے کا ویو پوائنٹ نہیں دیکھتے اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے یہاں پر شکر اس چیز کو بیلنس کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کا رلیشنشپ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے ادروایز یہاں پر گرو کی درشتی دیکھتے ہیں شکر کی درشتی سپتم کے اوپر گرو کی درشتی بھی سپتم کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شب گرہ جو ہیں وہ سپتم کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ کی کیتو بھی سپتم کو دیکھ رہے ہیں لیکن دو اچھے گرہ بھی بیلنس کر رہے ہیں تو رلیشنشپ جو میریڈ لوگ ہیں ان کو لے کر بہت زیادہ دکت والی بات نظر نہیں آ رہی کیونکہ دونوں ہی گرہ جو ہیں وہ پٹیکشن میں آگئے ہیں اس کے علاوہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے جن کے گھر میں سنتان نہیں ہے جن کے یہاں پر باتچیل چل رہی تھی لیکن باتچیل فائنل نہیں ہو رہی تھی وہ اب سمیں آگیا ہے شکر کا ادھے ہونا اس معاملے میں بہت بڑا سنکیت ہے یہاں پر جن کی باتچیل چل رہی تھی وہ باتچیل تب آگے مٹیریلائز ہوگی پنچم ایکٹیویٹ ہو گیا پنچم رلیشنشپ کا بھاو ہوتا ہے ایک پنچم سے انگینمنٹ دیکھی رہتی ہے نششل پریم کا بھاو پنچم ہوتا ہے تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایکزیگیوٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ دونوں گرہ اس کو ایکزیگیوٹ کرائیں گے اس کے علاوہ جن کے گھر میں سنطان نہیں ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے گروہ سیدھی درشتی دے رہے ہیں گروہ پنچم بھاو کے کارک بھی ہیں گروہ سنطان کے کارک ہوتے ہیں تو نششل طور پر یہاں پر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی ہو رہی ہے جن کے یہاں پر سنطان نہیں ہے ان کو سنطان کا سکھ ملنے جا رہا ہے جن کی لائف میں کوئی نہیں ہے ان کی کوئی لائف میں آ رہا ہے تو یہ کرکراشی کے جاتکوں کے لیے یہ جو گیارویں بھاو کا گروہ ہے وہ اس طرح کے فل جو ہے وہ دیفنیٹلی آپ کو کرنے جا رہا ہے یہ دی میں ریلیشنشپ کے انگل سے دیکھوں یہ دی ہم اس کو ہیلتھ کے انگل سے دیکھتے ہیں تو چھٹے بھاو کا سوامی یہاں پر گروہ بنتے ہیں روگ رین شترو کا یہ بھاو ہوتا ہے یہاں سے چھٹے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں منگل کے ساتھ گوچر کر رہے ہیں سورے کا لگن میں آنا ایک طریقے سے ہیلتھ کے لئے اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ سورے اوہرال ہیلتھ کے کارک ہوتے ہیں اور سورے آپ کی کنڈلی میں دھنستان کے بھی سوامی ہیں خیر اس کا ہیلتھ سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے لیکن شکر اوہرال ہیلتھ کے ویسے کارک ہوتے ہیں سورے سورے کا لگن میں آنا ہیلتھ کے لئے اچھا ہے گروہ کا شب گوچر میں جانا ہیلتھ کے لئے اچھا ہے گروہ کے ساتھ منگل ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاپ پر بھاپ میں آ گیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ کیتو کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی جو ستتی ہے وہ ستتی کے لحاظ سے اچھی ستتی میں ہے لہٰذا یہاں پر آپ کو ہیلتھ بینفیٹس ضرور ملیں گے ہاں اتنا ضرور دھیان رکھئے گا شنی اشٹم میں چل رہے ہیں آپ کے اور شنی کا اشٹم میں ہونا درگھٹنا کروا دیتا ہے کئی بار کیونکہ اشٹم لوس کا بھاپ ہوتا ہے سڈن لوس کا بھاپ ہوتا ہے دھائیا چل رہی ہے تو گاڑی چلاتے وقت ضرور سافدھانی رکھنے کی ضرورت ہے جن کی آلڈری میڈیسن چل رہی ہے وہ سکپ مت کریں ڈاکٹر کی ایڈوائز کا ضرور فولو کریں کیونکہ شنی جہاں پر اشٹم میں بیٹھے ہیں وہ عمر تو لمبی کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو لمبی بیماری کی چپیٹ میں بھی لے لیتے ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر کی ایڈوائز کو پروپر فولو کریے دوائی کو کنٹینو رکھئے اس لیے یہاں پر شنی کا جو ہے وہ پروہاب جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو نہ ملے تاکہ آپ شنی کیا کرتے ہیں شنی ڈسپلن مانگتے ہیں شنی مانگتے ہیں کہ میں چیزوں کو ڈلے کے ساتھ کروں گا تو وہاں پر تھوڑا سا جھان دینے کی ضرور پڑے گی پنچم کو دیکھ رہے ہیں بدھ شب گوچر میں آ جائیں گے انہوں نے اس کو اور دونوں کا اچھے گوچر میں ہونا سٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہے بدھ اکیڈمیک ایڈیوکیشن کے کارک ہے گروہ آپ کا اپلائیڈ نولوجی دیکھتے ہیں فیفت ہاؤس سے ہم ہائر ایڈیوکیشن بھی دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اچھا ہونے جا رہا ہے جن کو کمپیٹیٹیو اگزام میں جانا ہے آگے جلائی کے بعد جن کو ہائر سٹڈیز میں جانا ہے جلائی اگزت میں ہی جو کالجز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں کالجز میں نئے سیشن شروع ہوتے ہیں تو ان کے لیے سمیں اچھا ہونے جا رہا ہے تو یہ کرک راشی کے جاتکوں کے لیے جلائی مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگا ہے شیئر ضرور کریے پیج کو اور سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جانت نمشکار